بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں ویورز میں ہوں رخصانہ آپ دیکھ رہے ہیں رخصانہ رسکرورن تو دوستو آج پھر آپ کے ساتھ ایک مزے دار ڈش ہر دل عزیز اور سب کھائیں گے بڑے بچے مزے سے تو آج ہم بنائیں گے مونگ کی دال کی کچولیاں تو مونگ دال کی کچولیاں کیسے بنتی ہیں تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور آجائیے میرے ساتھ میں بناتی ہوں مونگ کی دال کی کچولیاں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور چلتی ہوں سیدھی انگریڈین کی طرف آجائیے میرے ساتھ تو دوستو آگئی ہوں انگریڈین کی طرف ہم نے یہ میدہ لے لیا چار سو گرام اس کے ساتھ ہے یہ ایک تیسپون اجوائن اور جناب یہ پوٹا ہوا زیرا اور دھنیا ہلدی ایک تیسپون پوٹی ہوئی میرچی ایک تیسپون تھوڑا ساتھ دو چٹکی میٹھا سوڈا اس کے ساتھ یہ بادیان کے پھول ہیں ایک تیسپون زیرا ہے کسوری میتھی ہے ایک چمچ اور آدھا تیسپون ہے گرم مسالہ پسا ہوا یہ ہے پچاس گرام بیسن اور اس کے ساتھ ایک چمچ نمک اور یہ میرے پاس ہے مونگ دال جو میں نے کل بنائی تھی میتھی اور مونگ دال تو یہ میرے پاس بھنیو یہ میں کیسے استعمال کروں گی آپ کو بتا دوں گی اور آپ دوسری دال کیسے استعمال کروں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو میں چلتی ہوں پکانے کی طرف اب اس کے اندر یہ میں تھوڑا سا اس کو ایسے ڈگر لوں گی اور میں اس میں ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس میں یہ آدھا چمچ نمک ڈال دوں گی اس کے ساتھ میں ڈالوں گی چار چمچ اس میں گھی تین اور یہ چار اس کو میں اچھی طرح مکس کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم اپنی پہلے ڈوہ بنا کے دیکھتے ہیں اگر اور ضرورت ہوگی تو پھر میں اس میں اور گھی ڈالوں گی اس میں گھی کی اور ضرورت ہے تو ہم تقریباً اس میں دو چمچ اور ڈالیں گے اس طرح ڈال دوں گی اندازے سے تو دیکھیں ویورس ہماری یہ ایسے مٹھی بن رہی ہے تو ہم اس کو اب میں نے یہ گنگنا پانی کر لیا اب میں اس کو گوندوں گی تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے میں اس کو گوندوں گی یہ پانی ہمارا گرم ہے سردی ہے اس لیے ہم گرم پانی سے گوند دیں گے جیسے چپاتی پکاتے ہیں اس ٹیپ کا تھوڑا ہم آج کو آٹا گوند لیں گے سردی ہے سردی ہے دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بے ریکن کے بٹن پر کلک کرنا ہے جسے تماماں اعلی نئی ویڈیوز آپ کو بہت سے نہیں مل جائے اور اس سے پشلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مون کی دال اور میتھی کے سالن کی ہی ریسیبی بتائی کی جو کہ بہت بہتری ہن بنتی ہے اور بہت ہی حسان ریسیبی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو واش کر لیجے گا ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن میں ویڈ دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں موجود ہے میں ایسے اس کی ہوا نکال دوں گی تھوڑا گوند کے اس کو ایسے مت لوں گی تھوڑا سا چیٹا لگاؤں گی پانی کا تو دیکھو دوستو یہ میں نے ایسے آٹا گوند گیا جیسے ہم چپاتی پکاتے ہیں اس سے تھوڑا سا نرم ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح اس کی ہوا نکال دی اب میں نے اس کو آئل لگا کے میں اس کو پندرہ سے منٹ کا ریسٹ دوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کریں گے تو دوستو اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ آئل ہم میں اس کے ساتھ یہ ڈال دوں گی یہ زیرا زیرا اور بادین کے پول ہم اس کو تھوڑا سا ہم کڑکنے دیں گے دوستو آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ ہمیں کون سے شیئر سے دیکھ رہے ہیں اور کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں اب ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ بیسن بیسن اور نمک تو اس کی اسٹرفنگ میں بیسن ضرور جائے گا کچوڑیوں میں کیونکہ یہ ایک بائنڈنگ کا کام کرتا ہے تو ہماری اسٹرفنگ اچھی سی تیار ہوگی ہمیں اس کو ہلکی آج پر بھون لوں گی تو ہمیں اس میں ڈالوں گی ہمیں ہینگ یہ آدھا ٹی سپون ہینگ دیکھیں ہمارا بیسن اچھے سے بھون گیا اس میں جائیں گے سارے مسالے یہ مسالے سب مسالے ہم ڈال دیں گے تھوڑا سمیں اس میں آئل ڈالوں گی یہ دیکھیں دو چمچ اور آئل ڈال ہے ہنگ 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 کو ڈائی ڈیسٹ کر دیتی ہے حضم کرتی ہے اس لئے ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں مین کو ایسے پھڑ کریں ہنگ پھڑ کریں یہ دال یہ ہماری پکی ہوئی ڈال ہے اگر آپ کچھی ڈال ڈالیں گے اس میں تو آپ ڈال کو تھوڑا سا بھگو کر اور تھوڑا سا دردرہ پیس لینا گلینڈر میں جال کر پھر اس کو استعمال کرنا یہ میری پکی ہوئی ڈال ہے اچھی خاصے پکی ہوئی مسالے بھی اس میں ہیں پھر بھی میں نے اور مسالے اس میں ایڈ کی ہیں اس کی ریسپی دوستو آپ کو پچھلی ویڈیو میں دے دی گئی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھتی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے وہاں سے جا کے اس ڈال کی ریسپی آپ نے دیکھ نہیں ہے آپ کے پاس ڈال سبزی بچ جاتی ہے تو آپ اس طرح کی کوئی ڈش بنا سکتی ہے تو یہ دیکھیں یہ چیترہ سیمینے میٹس کا دیا اس کو مارا مارا ہے مارا آ آ آ لے دی ہے ہ نماز مکس لوگ میں Wass, اس کو الد consum ڈیو آپ سے ملتی ہوں اس کو ٹھنڈا کرنے کے باگ تو دیکھیں ہم نے یہ آٹے کی اس طرح ہمارا یہ نرم نرم آٹا اس طرح میں نے اس کو اور سوفٹ کر لیا اب میں اس کی یہ لوئیاں بنا رہی ہوں میں اس کی ایسے لوئیاں بنا لوں چھوٹے چھوٹے جیسے دو پرلڑی روٹی پکاتے ہیں اس طرح کے میں نے پیڑی کر لیا اس کو میں ابھی ایسے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح بنا لی اب میں اس کے اندر رکھ کے اس کو بند کر لی اس کو میں جھگ گولی اب ہم نے اپنی سٹیفنگ کے اس طرح ہم لے کے گولے بنا لیں اس طرح یہ ہم ایسے گولی بنا لیں گے سکر تو ویورز دیکھیں یہ ایسے میں نے پیڑا بنا لیا ہمیں اس کو ایسے کر لوں گے ایک کٹوری سی بنا لوں گے یہ یہ ایسے میں بیچ میں سے موٹا رکھنا ہمیں اور یہ سیڈے ہمیں اس کی پتلی کر لیں گے اب میں نے یہ کٹوری سی بنا لی اس کو ہم میں اس میں یہ سٹفنگ رکھوں گے اس کی سٹفنگ رکھ کے میں اس کو ایک ایسے ایسے کٹھا کروں گے ایسے کٹھا کر کے ایک پوٹلی سی ہم بنا لیں گے اس کی یہ .. اب یہ دیکھیں یہ دو ہاسے میں اس کو ایسے ایسے کر دوں گے یہ دیکھیں میں اس کی بائنڈنگ کر دوں گا اچھی طرح اس طرح کیسے اس ہاسے یہ دیکھیں یہ دو اچھ طرح اس کو بائنڈنگ کروں گے اس کی فنیشنگ آجائے تاکہ یہ کھلے نہیں پکاتے میں یہ دیکھیں اب ہم نے ایسے اس کو کر لیا اب ہم اس کو چھوڑا سا ایسے ایسے اب میں اس کو اس حاصل یہ اپنے جو میرا یہ ہے یہ چیز میں ایسے ایسے کروں گی ایسے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں تاکہ یہ اس کی جو سٹفنگ ہے اندر پوری پھیل جائے یہ دیکھ لیں ادھر ہمارا گھی گرم ہو رہا ہے بس آپ نے دیکھیں بسم اللہ بلکل لو فلیم ہے میری تاکہ یہ بلکل ہلکا سا گرم ہوگا اوئی میں اس میں ڈالوں گی تاکہ یہ اندر تک سے پک جائے یہ دیکھیں اب میں اس کو ایسے ایسے اپنے نرم نرم ہاتھوں سے میں اس کو ایسے کر دیوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی یہ بسم اللہ اب میں یہ کچوڑی اس میں ڈالتی ہوں یہ میں نے بنا لیا ابھی دیکھیں میرا ہلکا تیل گرم ہے بس میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کو ایک منٹ دو منٹ میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گی اس کے اندر یہ ہماری تین میں ڈال دیتی ہوں اس میں یہ تین کچھوڑیاں بس میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی اب یہ پکے گی تو دیکھیں یہ دو منٹ کے بعد ہماری پھولیاں کچھوڑی پھولیاں یہ موسیقی 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 میں اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتی جاؤں گی ابھی یہ تھوڑی سی میں نے آنچ تیز کر دی ہے بلکل ہلکی آنچ پہ یہ پک رہی ہے تاکہ یہ اندر تک سے پک جائے کچھی نہ رہے تو دیکھیں ویورس ہماری کے کچھوڑیاں ماشاءاللہ جیسے حلوائی نے بنایا بلکل حلوائی اسٹائل میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس کو نکا دوں گی موسیقی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو دوستو اگر میرے کھانے اچھے لگتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے تو بیورس دیکھیں اب میں اس کے ساتھ یہ چٹنی بناوں گی میں نے دھنیا پودینہ زیرہ نمک اور ہری مرچی دو لے لیا اب میں اس کو اس کے حون دستے میں کھوٹ لوں گی اور پھر میں اس کو دہی میں ملا لوں گی تو میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ رائتہ کچوڑیوں کے ساتھ تو میں اس کو کھوٹ لوں پھر میں دیوں آپ کے ساتھ میں اس کو اس میں کھوٹ گئی ایسا تو بیورس دیکھیں یہ کچوڑیاں ہو گئی ہیں تیار اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا یہ رائتہ تو اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میری ریسپی فالو کر کے ان کچوڑیوں کو بنائیں بنائیں اور دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے اور کوئی مہمان آ جائے اس کے لئے بنائیں کوئی عید ہے تیوار ہے رمضانوں میں بنائیں آپ اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے یہ میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نہیں یہ دیکھیں نہیں اندر سے خستہ خستہ ماشاءاللہ اور قراری قراری یہ مونگ ڈال کچوڑیاں تو کل تک کے لئے اللہ حافظ بہت ساری دعائیں اللہ آپ کو صحت اور تدرستی کے ساتھ نمی مرتب کریں کل پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈال تو ساتھ دکھر بہت ساتھ ڈال تو ساتھ